اسی طرح ایک چیز ظلم ہے لوگوں کے ساتھ ظلم کرنا ان کے حقوق غصب کرنا ان کو گالی دینا ان کو ستانا ان کو پریشان کرنا ان کا کوئی حق ہڑپ کر لینا کچھ لے لینا کسی چیز کا وہ مستحق ہے اس سے محروم کر دینا کوئی چیز اسے ملنی چاہیے اس میں آڑے آ جانا کسی بھی قسم کا ظلم یہ قیامت کے دن تاریخی بن جائے گا اور آپ کے نیکیوں کو کھا جائے گا کیونکہ اللہ تعالی کی سنت یہ ہے اس کا طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ نے کسی پر ظلم کیا ہے پہلے تو دنیا میں آپ کو بدلہ دے گا اور آخرت کے دن مظلوم کی آپ کی نیکیاں مظلوم کو دے گا اور اگر اس آدمی کے پاس ظالم کے پاس نیکیاں ختم ہو جائیں تو مظلوم کی برائیاں اس کے پیٹ پر ڈال دے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے کہا کہ جانتے ہو مفلس کون ہے صحابہ اکرام نے سیدھا ساتھا سا جواب دیا کہ مفلس تو وہ ہے جس کے پاس دینار و درہم نہ ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں مفلس وہ نہیں کہا مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن آئے گا نمازیں بھی پڑھی ہوں گی صدق و خیرات بھی کیا ہوگا نیکیوں کے دیگر کام بھی کیا ہوگا لیکن اس پر ظلم کیا ہوگا اس پر ظلم کیا ہوگا اس کو مارا ہوگا اس کو گالی دی ہوگی اس کو ستایا ہوگا تو یہ اس کی نیکیوں کو لے لے گا وہ اس کی نیکیوں کو لے لے گا وہ اس کی نیکیوں کو لے لے گا جب اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو ان کی برائیوں کو اس کے پیٹ پر ڈال دیا جائے گا اور اس کے جہنم میں رسیٹ کا ڈال دیا گا اس نے نیکی کی تھی وہ ظالم نے بہت ساری نیکیاں کی تھی لیکن وہ نیکیاں کہاں چلی گئیں دائے ہو گئیں کیونکہ اس نے ظلم کیا اور وہ نیکیاں مظلومین کو مل جائیں اسی لئے سلف میں سے کسی کا قول ہے کہ دو طرح کے لوگ آخرت سے پہلے دنیا میں سزا پاتے ہیں ایک ظالم جو لوگوں پر ظلم کرتا ہے دوسرا جو اپنے والدین کی نافرمانی کرتا ہے بہت خطرناک چیئے ہیں آدمی کو ظلم سے ہمیشہ بچنا چاہیے کسی پر اگر آپ نے ظلم کیا ہے تو آپ دیکھیں گے کہ آخرت سے پہلے دنیا میں اس کا بدلہ مل جاتا ہے لوگوں کو دیکھئے جو لوگ ظلم کرتے ہیں کس طرح اللہ تعالیٰ دنیا میں ان کی گریفت کرتا ہے وہ بچ نہیں سکتے اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے بھاگ نہیں سکتے کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ظلم کو پسند نہیں کرتا ہے اس لئے کہا اللہ تعالیٰ نے حدیث قصی میں کہ میں نے اپنے نفس پر ظلم کو حرام کر لیا ہے اور تمہارے درمیان بھی اس کو حرام کر دیا ہے تو آپ اس میں ظلم نہ دو اور آب صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیث میں فرمایا آپ کے لئے اندھیرہ کر دے گا آپ کو راستہ نہیں سجھائی دے گا اور تائکی بن کر کے جنت کے راستے کو مصنوب کر دے گا